ہیلو ایوریون گوڈ مارننگ بلکم ایک ٹو مائی یوٹیوب چینل بلکم ایک ٹو مائی ویڈیو کیسے ہیں آپ سب ہی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے بڑیا ہوں گے تو آپ سامنے لٹیا دیکھ رہے ہیں یعنی کی چھڑی تو یہ رکھی ہے چھڑی میری چاچی ساس کی تو چاچی ساس تھوڑا سے نا وہ نام اللب کی بزر ہے اور وہ تھوڑی سی کمر ان کی جھکی ہوئی ہے تو اس لیے وہ لٹی لے کر چلتی ہیں تو فرینڈس ایدھر میں آگئی تھی یہ سارے کپڑے دھلنے کے لئے تو مجھے یہ بیچ بیچ میں جو کپڑے جمین پر پڑے ہوئے ہیں کچھ پونچے ہیں کچھ ڈاول وغیرے ہیں اور ہزوڑی نانا اپنا انڈرویر چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں دھلنے کے لئے تو ان کو بھی مطلب کی دھونا ہے کیونکہ وہ پوجہ پاتھنا کرنے میں بیجی ہیں اور ایدھر ان کے کپڑے دھلنے کے لئے رکھے ہیں تو ناستہ پانی میں نے بنا منو دیا ہے اور بچے کو میں نے بھیجی دیا ہے تو مطلب کی نا گسہ جب آتی ہے فرینڈس اپنے بھی جب فری ہو جائیں اور سارے کام سے پھر ہزوڑ ہیں جو اپنا بس کچھا نہیں دھو کر جاتے ہیں انڈرویر چھوڑ ہی جاتے ہیں تو اس ٹائم میں مطلب کی گسہ تو بہت آتا ہے بولتے ہوں مطلب کی دھو دیجئے ان کی تو ہیویٹی ہے وہ نہیں دھولتے ہیں وہ چھوڑ کے ہی جاتے ہیں اور ایدھر فرینڈس اپنے بھی جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ چھپکا ہوا تھا ڈبے کے اندر کیونکہ وارش ہوتی ہے تو ایدھر دیوال کے سارے میں جہاں بھی میرے برطن رکھے ہوئے ہیں پانی کے بھرے ہوئے اس سائیڈ میں ٹین ہے تو ٹین کا پانی گرتا ہے انہی کے اوپر آکے تو اس کے اندر تھوڑا سیلن مار ہی جاتا ہے تو اس لئے وہ چھپکا ہوا تھا تو میں نے کہا اس کو ٹھونک پیٹ کر کے میں ایک وارے اس کو سارا لفکی جتنا بھی شرف ہے اس کو میں نکال ہی لیتی ہوں پھر ایدھر کچھ کپڑے رکھے ہوئے تھے اور اس کو میں ڈھونے میں لگی ہوئی تھی یہ میں نے پیچھے کر دی انڈر ویر میں بار بار دیکھ رہی تھی میں نے سوچا اسی شرف کے اندر میں نے ڈال لی ہے اور میں اس کو ڈھونے میں لگ پڑی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اسی کے اندر ہے پھر جب میں سارے کپڑے دھول لیتی ہوں مجھے نہیں دیکھتی ہے پھر میں پیچھے ہاتھ کرتی ہوں تب مجھے یہ ان کے انڈر ویر نظر آتی ہے بھی دھولکے میں سرف کے اندر اور اس کو میں ڈال لیتی ہوں توول ہے پہنچ بھی لیتے ہیں اپنے شریر کو پھر اس کے بعد اسمیل کرنے لگ جاتی ہیں اسمیل اس طریقے سے جیسے کہ ابھی بارش کا موسم ہے تو کپڑے کے اندر بہت جلدی اسمیل آتی ہے جب تک یہ دھوپ نہ لگ جائے اور جیسے کڑک دھوپ میں سوک جاتے ہیں اور اچھی طریقے سے دھوپ لگ جائے اس طریقے سے کپڑے لگ اس کے اندر کی ساری اسمیل وغیرے نکل جاتی ہے تو اسی طریقے سے یہ دیکھ لیتی ہے میں نے ہاتھ کیا مجھے نہیں مل رہی تھی پھر میں نے تھوڑا سو اور ہاتھ بڑھایا ہے تو یہ میں کو مل گئی تو بس اب ان کپڑوں کو دھلنے کے بعد پھر کر لیتے ہیں اپنا کچھن کا کام کیونکہ میں نے ابھی نہستہ پانی منایا ہے کھانا پینہ میں نے ابھی نہیں منایا ہے کھانا پینہ بھی مجھے بنانا باقی ہے اور نہ چھت پر بھی مجھے جانا باقی ہے کیونکہ چھت پر بھی بہت زیادہ کام باقی رہ گیا ہے تو بہت دن ہو گئی ہیں چھت والی جو سیڈی ہوتی ہیں ان کو نہیں ساپ کر پایا ہے تو مجھے نا کچھ تو میرا کام آسان ہے نا تو وہ بارش ان دنوں کرے ہی رہتی ہے کیونکہ نا جب میں آئی تھی تو نا ان دنوں بارش تو ہوئی رہی تھی بڑھ نا ہو رہی تھی اس طرح سے ہوتی ہے جیسے ایک پھوار ہوتی ہے نا مطلب کی منسون کی ایک پھوار ہوتی ہے ہلکی ہلکی بوندے گرتی رہتی ہیں جیسے نا سپیڈ میں پانی گرتا ہے نا بارش کا تو وہ پانی نا بہاب پانی کا نا بہاب بہت جوڑکا ہو جاتا ہے جیسے کہ کچھڑا وغیرہ سب کچھ بہتا ہوا چلا جاتا ہے اور جب وہ فوہار ہوتی ہے تو ہوئی کہ ہوئی پانی نا وہ چپکا رہتا ہے جمین میں وہ دھیمے دھیمے بھلے ہی رنگتا ہے اور جو نا اگدم سے جوڑکا پانی گرتا ہے وہ سپیڈ میں تو وہ نا سب بہا کر لے جاتا ہے سارا کچھڑا وغیرہ تو ایسے ہی مطلب کی اس نئے مطلب کی کام تھوڑا سا آسان کیا ہوا تھا بارش نے تھوڑا سا مطلب کی اس پہ کچھڑا بچڑا تھا سیڈیوں پہ تو بس نا بارش اتنی جوڑکے ہوئی تھی کہ وہ سارا سارا کچھڑا اپنے ساتھ پانی میں بہا لے گئی اور اس کے ساتھ میں سیڈیاں دھول لے گئی تو مطلب کی میں اس چکر میں بیٹھی ہوئی ہوں کہ تھوڑا سی اور بارش ہو جائے تو بارش جب وہ نا اس کا پانی کا بہاب جادہ ہوگا نا تو بس جھڑو لے کے پھر میں ابھی اپنا کام کرنے لگ پڑوں گی یعنی کہ بارش میرا کام تو آسان کرے گی کیونکہ مجھے اس طرح ضرورت نہیں ہوگی نا والٹی لے جانے کی اور ڈبے سے پانی یعنی ڈال کے سیڈیاں ساف کرنے کے کیونکہ وہ اپنا کام آسان ہو جاتا ہے تو بس میں اسی جو گاڑ میں رہتی ہوں تو ابھی نا چھت ہے نا اس کو میں نے پورا نہیں دھولا ہے only میں چھت پہ جاتی ہوئی ہونا جہاں پر ساف سفائی کہنے کے بس جھاڑو جھاڑو نکالتی ہوں پہنچا میں پوری چھت پہ نہیں لگاتی ہوں ٹین کے اندر پوری میں پہنچا میں نہیں لگاتی ہوں کیونکہ میں لگاؤں گی نا پہنچا تو میں اس جگہ لگاؤں گی جہاں پہ تلسی ہے سیولنگ ہے اور کیلے کا پیڑ ہے اس جگہ میں ساف کر کے آراتی ہوں اور یہ دیکھ لیجئے میرے ہاتھ میں ہے کٹیل ہے اور ہری میچ ہے تو میں اس کا ڈالنا تھا اچار تو میں نے ہری میچ کو دھولیا ہے کٹیل کو میں نے چھیل کے اور دھوک کر میں نے پانی کے اندر ابلے ہوئے پانی میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اس کو ہلکا ہلکا میں نے وائل کر لیا ہے کٹیل کو تو کٹیل اوال چکا ہے اب آتی ہے کٹیل کو چھت پر لے جا کر سکھنے کی باری یعنی کہ اچھی سی گہم لگ جائے جس سے کہ اس کو پانی کے اندر تو وہ پانی سارا سارا سوک جائے کیونکہ اگر وہ پانی رہ گیا تو کٹیل والا چھار ہوتا ہے وہ سارا سارا سڑ جائے گا تو اس کو میں لے کے چلتی ہوں چھت پر تو ادھر پہلے میں اس کو رکھ کر رہتی ہوں پھر لے کے لینے کے لیے وپس یہ ہوں گی کہ ہمرا تو آپ کو کیا لگتا ہے چھت پر وہ کٹیلو میٹھ لے کے گئی تھی پھر لے کر آئی ہوں اپنا کیمرہ اور یہ پھر دیکھ لیجئے آگئی ہوں پھر سے اپنے دھالی کو لے کر اب ادھر میں اجھے ڈالنا ہے اس کھاٹ کی اوپر برنا یہاں پہ چھت پہ آئی تھی تو دیکھا تو یہاں کا منجری چینج ہے یعنی کہ بچوں نے کچھ نہ کھائے اگرے کھائے ہیں اور یہاں پہ نہ کھلے اگر ہوں گے کیونکہ بچوں سارے کھٹیوں کے کیونکہ میں رہتی ہوں اپنے کام میں بیجی تو میں بول دیتی ہوں کیونکہ روم میں دھما چوکڑی مچا دیتے ہیں کہ ایک ہی سو روم ہے اس کے اندر بھی حالات کنڈیشن خراب کر دیتے ہیں تو میں یہی بولتی ہوں جاؤ چھت پر جاؤ ٹین کے اندر بیٹھ کے آرام سے کھیلنا وہاں پر جو کچھ کھانا پینا ہے اور جو کچھ گڑڈا گڑی آلے کھیل ہوتے ہیں وہ کھیل لے ہیں کیونکہ آج کل گڑڈے گڑیا والے جو کھیل ہوتے وہ چھٹیوں میں زیادہ تھا کھیلتے بچے تو میں نے کہا کہ یہی پر کھیلنا تو بس ہے وہ گڑڈے گڑی والے کھیل کھنے کوئی کھانا مناتا ہے کوئی ناستہ کرواتا ہے یعنی کی کرکورے فنگر چپس ان کا ناستہ ہوتا ہے ان کا تو ادھر چلیئے اپنا کام میں شٹارٹ کر لیتی تو میں نے اس کو ہر جو ہری میرچ ہے اور جو میں نے کھٹیل جو والا تھا نا اس کو آپ سوچ رہے ہو کپڑے سے کیوں ڈھک دیا وہ بھی کھاٹ پہ رکھے تو میں بتا دوں کیونکہ نا میں آئی تو ایسی ہی تھی یہ اسی کام کے لیے کہ میں اس رنٹو پٹے کے اوپر میں اس کھٹیل کو سوکنے کے لیے ڈال دوں گی اور ساتھ میں یہ میرچ وغیرے سوکنے کے لیے ڈال دوں گی بڑے نا جو یہاں پہ میں نے جب دیکھا ٹین کے اندرمن کے بہت سارا مطلب کی گندگی فیلائی ہوئی ہے کچڑا بچڑا کیا ہوا ہے تو اب میں جب اس کو جھاڑوں گی تو اس کی مطلب کی کتنا بھی بچا لوں اس کو تو اس پہ پہ توڑ کے جائے گا ہی کھٹ کے اوپر تو میں نے کہا کہ اس کو میں کھٹیل کو سوکنے کے لیے بعد میں ڈالوں گی پہلے میں اس کو جھاڑی دیتی ہوا ہے نا تو بسا نا پھر کیا تھا پھر میں نے کیا بھی ویسا ہی تو میں اس کو پہلے یہاں پر میں جھاڑ نہیں لگی ہوں یعنی کہ ادھر میں دھول میٹی ہٹانے لگی ہوں تاکہ یہ نا اور تب بھی نا ایسا ہوا تھا جب نا یہ کٹیل میں اس کو نا ابھی نا سوکنے کے لیے ڈالوں گی اور جب میں اس کو اٹھا کر لے کے رائے تھی تو یہ سمجھ لیجئے اس کے اوپر نیم کے پرچے اتنے آ گئے تھے تو مجھے ایک تو اگدم سے دھوپ تھی اور اگدم سے دھوپ نا اس کے آنکھیں مطلب کی چکا چوند ہو جاتی ہے نا آنکھیں تو بس اسی طریقے کی ہو گئی تھیں دھوپ کے اندر ابھی نہیں ابھی تو صبح کی دھوپ ہے یعنی کہ دوپ ہے تو میں نے کٹیل کو زیادہ نہیں سوکنے دیا تھا اگر کٹیل زیادہ سوک جائے تو آپ کتنا بھی اس کے اندر تیل مسالہ ڈال لوگے کٹیل آپ سے مطلب کی داندوں میں چوائے نہیں چوے گا اتنا بیکار کٹیل ہو جائے گا اور جب بھی آپ اس کو کھاؤ گے کٹیل کو تو آپ کے مسوڑے اور دانت میں اس کے جو ریشے فسیں گے اس کو نکالنے میں کتنی مسکت کرنی پڑے گی وہ تو آپ ہی جان سکتے ہیں اور ہم جان سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے تو اس سے ریشے کو نکالنے میں بہت زیادہ مسکت لگتی ہے تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو اس سے مطلب کی بچنے کے لیے تو بس کٹیل کو اتنا سکھائیے مطلب کی کٹیل میں تھوڑی نرمی رہے نرمی مطلب کی اس کا پانی سوک جانا چاہیے ایسا نہیں کہ اس کے اندر پانی ہو جو آپ نے اوالا ہے اوالا پانی تو بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اس کو لگ بھگ تین سے چار گھنٹے سکھا لیجئے کیونکہ جب میں اپنے نمائکی تھی ممی نے ڈالا تھا تو اس ٹائم میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کٹیل کے اچار کیسے ڈالتا ہے تو والے ویڈیو بھی میرے یوٹیوب چینل پر ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے جب ممی نے اور ہم نے ملکر کٹیل کو کٹیل تو ساید وہ پہنچ گئی ہے یا لگی پڑی ہوئی ہے یا لسٹ میں لگی ہوگی تو کیونکہ میری کچھ ویڈیو ہیں جو آپ تک تھوڑی سی لیٹ سے ڈال دوں گی دور دور کر کے جھاڑو میں نے لگا دی تھی اس لیے لگائی تھی میں نے اس کو ڈوپٹے سے ڈھگ دیا تھا اب اس ڈوپٹے کو میں نے کٹ پیچھا لیا ہے اب ایک طرف میں میرچ ڈال دوں گی میرچ بھی دھولی ہوئی ہے یہ سوئی میرچ چلیے ایک بار دی تھوڑا سا پاس کر دکھا دی دی دیکھ یہ کٹ میں نے اس طریقے سے ڈال دیا زیادہ کٹ نہیں تھا ایک کلو کٹ کٹ ہی ہے مجھے اب اس کا جیدہ کٹ چاہیے تھا کٹ ہی کٹ ہاتھ بھی ڈال سکتے ہیں اور کھرابی کر نیبو نچوڑ اگر سپائیسی میرچ ہوتی نیبو نچوڑ دو اس کے اندر تو اس کا تکھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور میرچ بہت چٹ پٹی بنتی ہے تو آپ گرم گرم پرانٹھے یا مونگ ڈال کوئی بھی ہو اس کے ساتھ میں میرچ کو آپ آسانی سے سرک کر رکھتے ہیں تو جب میں اس کا اشار ڈال گی تو بلوگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے اب میرچ کو ڈال کر میں آگئی تھی چھت سے اتر کی نیچے پھر ابھی کام بھی کرنے واقعی ہیں کیونکہ ابھی میں نے کھالی کٹھل وغیرہ برطن ساف کرنا ہے اور کچھ کڑای وغیرے ساف کرنا ہے تو یہ کام جاری رہے گا تو کام تو جاری ہے چلیے باتیں اسٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں آج نیا برطن تو جس میں پانی لیا ہے دھونے کے لیے ہانڈ دی تو یہ سلور کی ہے اس کو ہمارے یہاں پہ دیکچی بھی بولتے ہے پتیلا بھی بولتے ہے اور اس کو تمہی بھی بولتے ہیں تو آپ کے یہاں پہ اس کو ہمارے یہاں پہ تو ہانڈ بولتے ہیں اور جیس جگہ میں رہے رہی ہوں اس جگہ پہ دیکچی بولتے ہیں تو اس کو میں پانی بھڑھ لیا سوری ایڈلی نہیں بنائی تھی سیم بھڑھ سیم بنائی سیم بھڑھ سیم بھڑھ سیم بھڑھ سیم بھڑھ ایک ہی ہوتا ہے دونوں کا تو اس کے لئے میں اڑت کی دال ڈالی تھی بھگنے کے لئے اور چاوال ڈالی تھے یعنی دو کٹورہ چاوال ڈالی تو ساتھ میں چنے دال ڈالی تھی بہت اچھا بیٹر بن تیار ہوا تھا تو میں آپ بتا نہیں سکتی میں تو اس کا ویڈیو بھی شوٹ نہیں کیا تو بس اونلی میں کہ سکتی ہوں تو چلی ریشورنٹ میں تو نہیں جا سکتے نا ہم اون لائن مل گھر پیج پاستا برگر فورد ڈوسا کچھ مانگا سکتے ہیں تو گھر پر تو بنا کے کھا سکتے ہیں سب کو کھلا بھی سکتے ہیں اور بچوں بھی کھا سکتے ہیں جتنا چاہے اتنا تو میں تو جیادہ تار آپ کو پتا ہے گھر پر بناتی ہوں تو میرے گھر پر ایسا کچھ بھی جکر کر رہی ہوں نہیں کسی کے اگین سو میں بس تھوڑی اپنے گھر کے کھانے کی تاریف کر رہی ہوں پیجا برگر کچھ بنا لیجیے اتنا ہی بھار بنا ہوا مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا ہے یہ ہے شادی پارٹی میں بنا ہوا کھا لیتے ہیں بھار کام مگا کر نہیں کھاتے پہلی بات میرے پاس ایسا کوئی سادھ نہیں ہے جس میں آن لائن وغیرے کر سکھ بس یہ ہے میں کچھ بھی لگتی ہے کپڑوں کی تو میسوں سے میں جرور آن لائن آرڈر کر دیتی ہوں جس کپڑا ہے ساڑی ہے اور بچوں کے لیے کوئی بھی کٹ وغیرے آدھ پینسل وکس کٹ وغیرے لنچ وکس اس طریقے کہ میں آن لائن مانگا لیتی ہوں بات کھانے والا کچھ بھی ایسا میٹر نہیں ہے کہ کھانے والا کچھ بھی مانگا ہوں اور بچوں کو کھلا ہوں جو کچھ بناتی ہوں گھر پر ہی بنایا تھا انڈکسن کی اوپر کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے بھائی نے مجھے تین سال پہلے یعنی چار سال پوری ہو جائیں گے اس رکھ چھوان دن کو تو اس نے مجھے جو انڈکسن پہ اپنے کھانا بغیرے بنا لیتے وہ کڑھائی توا اور فرائی پین بغیرے مجھے سب گفٹ کیا تھا یعنی پورا سیٹ کیا تھا یعنی کیا تھا یعنی کیا تھا کیا ہوتا ہے کیک بنانے کے لیے مسین وغیرے اور کیک مول وغیرے سب کچھ اس نے مجھے گفٹ کیا تھا تو وہ سامان میں پاس رکھا ہوا ہے بردن میں کیک بنایا بناتی تو بردن اتنا اچھا میں سے بچوں کو چھوٹے پہ کسی بھی طریقے سے خوز کر لیتے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو مل دکان میں کیک بنتا ہے بیکری ایسا اس طریقے کا تیار نہیں ہو پہ تھا کیونکہ اس کے لئے پورا سامان چاہی ہوتا ہے تو اس طریقے سامان نہیں ہو پہ تھا چھوٹے جب بچے ہوتے ہوتے کسی بھی طریقے سے بنا لیجیے جب وہ بڑے ہو جاتے سمجھ آ جاتی تو بس میری تو بس یہ تھی کہ میں کسی بھی طریقے اس ٹائم اپنے بچوں کو خوش کرنا تو میں وہ کرتی رہتی تھی اب ان کو یہ بات ہے جب وہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو پشن نہیں آتا ہے تو ملوگ باہر سے ہی کیک چاہیے چاہیے تا ہے اتنا ہی کیڑے مکوڑے والے کیک بن کر آتے ہیں اس کے لئے تو تو ایدھر میں اپنے کام کر کے ہو گئی ہوں فری تو فرنس میں آپ سے اجازت لیتی ہوں آج کے بلوگ کی اینڈ کرنے کے لئے تو میں اس ساتھ میں یہ بھی آشا کرتی ہوں کہ آپ میرا بلوگ ویڈیو بہت زیادہ آرہا ہوگا پشند تو فرنس تو چلیے نیکسٹ بلوگ میں پھر ملیں گے ایک بار اچھی باتوں کے ساتھ اچھے ویڈیو کے ساتھ بڑی آسے تو پھر چلتی ہوں یہ ہی کرتی ہوں اینڈنگ تب تک اپنا دھیان دیا